یہ تو سجدہ صاحب واجب ہوگا اللہ اکبر جب صورت پڑھنے الحمد شریف کے بعد صورت پڑھنے پھر چپ نہ کھڑے رہیں فوراں رکو میں جائیں اگر آپ سوچتے رہے آج میں فائل دفتر دی کڑی جگہ دے رکھی سی کلو ہو اللہ پڑھ کے سوچتے ہی رہے اور میں دکان تے کنوں بٹھا کیا ہے چابی کنوں دیکھ کیا ہے چپ کھڑے رہے تو صورت اور رکو کے درمیان فاصلہ ہو گیا پھر آپ رکو میں گئے تو سجدہ صاحب واجب دوسرا جب رکو کر لیں بہت سے نمازی میں بھی ایسے تھا رکو کے بعد جو اٹھتے ہیں نا کئی تو پورے اٹھتے ہی نہیں ہیں سامی اللہ علیہ من حمدہ چھار سجدے میں سامی اللہ علیہ من حمدہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے سارے ہم غلط پڑھ رہے ہماری نمازیں نہیں ہو رہی اگر یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا رہ گیا تو سجدہ صاحب واجب اور ایک سجدہ جب کر لیں تو پھر اٹھ کر بیٹھنا پورا کئی لوگوں نے ہاتھ وہیں رکھے ہوتے ہیں یوں کرتے ہیں پھر جو ہی کر دیتے ہیں کہتے ہیں کیڑا اٹھے ہو وہ آج ہمارا دشمن آج کل بند ہے نا وہ کہتے ہیں کادل یہ در آگیاں ہیں وہ دشمن ہمارا قید میں شیطان عید والے دن اس کی بھی عید ہو گئے وہ کہے گا آج بہے بھی چھٹ گیا تو تم ہی باہر آگیاں کردیاں مقابلہ کیڑا جیت دائے پھر مسید دیاں اندر دو سفہ ہی رہ جانے گی تو آپ جب سجدہ ایک کریں پھر آپ نے بیٹھ کر جلسہ جس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے میں کدار بیٹھیں پھر دوسرا سجدہ کریں اگر یہ درمیان کا بیٹھنا رہ گیا تو سجدہ صاحب واجب ہے اللہ تعالی ہم کو ان مسائل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمایا آمین